موسیقی اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ اروج فاطمہ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دیکھو ٹی وی پاکستان کتنا طاقتور ہے سر جنگ کا دور ہو یا دہشتگردی کے خلاف عالمی جنگ پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں سے ہے جن کا عالمی اموار میں بہت اہم کردار رہتا ہے ایسے میں جب امریکہ اور پاکستان کے مفادات ایک ہو جاتے ہیں تو دونوں ممالک ایک دوسرے کے بہت قریب آ جاتے ہیں اور جب مفادات ٹکرانے لگتے ہیں تو پاکستان پر امریکی پابندیاں لگ جاتی ہیں اور پاکستان امریکہ سے تعاون کم کرنے لگتا ہے پاکستان کی عالمی سیاست میں کیا اہمیت ہے اور 21 کروڑ سے زائد عبادی کا یہ ملک کتنا طاقتور ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں لیکن ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اس کے علاوہ بیل ایکن کو پریس کیجئے تاکہ اسی طرح کی انفورمیٹی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں پاکستان کی سب سے بڑی طاقت اس کا زبردست جیوگرافیا ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ پاکستان ایشیا میں واقعہ ہے جو کہ تیزی سے عالمی سیاست اور معیشت کا مرکز بنتا جا رہا ہے پاکستان کے مشرق اور شمال میں دنیا کے سب سے زیادہ عبادی والے ممالک بھارت اور چین ہیں چین کو افریقہ اور عرب ریاستوں سے تجارت کلے اور بھارت کو مغرب میں وسط ایشیا تک ٹریڈ روٹس کلے پاکستان سے بہتر راستہ میں اثر نہیں جبکہ شمال مگری میں واقعہ افغانستان کو سمندر تک رسائی کے لیے بھی پاکستان کا ہی ساتھ چاہیے مستقبل کے منظر نامے میں ایشیا کا یہ خطہ اتنا اہم ہے کہ امریکہ بھی 9-11 کے بعد سے افغانستان میں مستقل دیرے ڈال چکا ہے دفاعی اعتبار سے دیکھیں تو پاکستان کے پاس دنیا کی پانچویں سب سے بڑی فوجی طاقت ہے جس کی تعداد 6 لاکھ 20 ہزار ہے عالمی رینکنگ میں پاکستان کی فوج کو دنیا کی 11 سب سے طاقتور فوج مانا جاتا ہے حالانکہ دفاع پر خرچ کرنے کے اعتبار سے پاکستان دنیا میں 23 نمبر پر ہے پاک فوج کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ پاکستان وہ واحد مرک ہے جس نے دہشتگردی کے اندرونی نیٹ وک کو 10 سال سے بھی کم عرصے میں کچھل کر رکھ دیا یاد رکھئے کہ یہی چیلنج شام، لیبیا، یمن اور عراق کو بھی درپیش تھا لیکن یہ تمام ممالک ان خطرات کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہے اور کھانے جنگی کا شکار ہو گئے اسی طرح افغانستان میں امریکہ اور 70 ملکوں کا فوجی اتحاد 17 سال میں مسلح گروہوں کو شکست نہیں دے سکا پاکستان دنیا کی ساتویں ایٹمی قوت ہے پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں سے ہے جو تھرڈ اور فور جنریشن کے فائٹر جیٹس آپ دوزے جنگی بحری جہاز اور سیٹلائٹ سیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا چھٹا نوجوان آبادی کے اعتبار سے دنیا کا پانچوان اور رغبے کے لحاظ سے پیتسوان بڑا ملک ہے معاشی میدان میں دیکھا جائے تو پاکستان کی پرڈیزنگ پاور دنیا کے چوبیس میں اور جیڈی پی کے اعتبار سے اکتالیس میں بڑی اکانومی ہے یعنی پاکستان کی مالی صورتحال دنیا کے ڈیر سو ممالک سے بہتر ہے پاکستانیوں کی سالانہ اوسط انکم ایک ہزار چھے سو تیس ڈالر ہے جو کس کھتے میں بھارت اور بنگلہ دیش سے زیادہ ہے عالمی معاشی اداروں کے مطابق پاکستان دوہزار تیس تک دنیا کی بیسویں بڑی معاشی طاقت بننے کی طرف جا رہا ہے جبکہ دوہزار پچاس تک پاکستان اٹلی اور کینڈا کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دنیا کی سول بھی بڑی معیشیت بن سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت اور امن کا تسلسل برقرار رہے پاکستانی معیشیت کی کمزوری یہ ہے کہ اس کا زیادہ انحصار زراد کے شعبے پر ہے زیادہ پانی اور زرکھے زمین ہونے کے باوجود پاکستان کی زرائی پیداوار عالمی میار سے کم ہے جس کی بڑی بنیادی وجہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال نہ کرنا ہے پاکستان اپنی زراد اور سنت میں جدت لائے تو تیزی سے آگے بڑھنے سے اسے کوئی نہیں روک سکتا سیاسی لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان کو دنیا کی تین بڑی عالمی طاقتوں چین روس اور ترکی کے قریب ترین دیکھا جا سکتا ہے جبکہ امریکہ یورپی یونین اور برطانیہ سے پاکستان کے تعلقات اتار چڑھاؤ کا شکار رہتے ہیں سی پیک کے باعث پاکستان کی اہمیت مزید بڑھتی جا رہی ہے اور زیادہ سے زیادہ ممالک تجارتی مقاصد کے لئے پاکستان کا رکھ کرتے نظر آ رہے ہیں پاکستان کی بڑی کمزوری اس کے ہمسائے ممالک بھارت اور افغانستان سے خراب تعلقات ہیں مختصر یہ کہ پاکستان ایک بہت بڑے جغرافیے اور عبادی والے ممالک کے درمیان قائم ایک مضبوط اور طاقتور ملک ہے اس کی قوت کا بڑا حصہ اس کی بڑی عبادی اہم جغرافیہ طاقتور فوج اور چین کے ساتھ تعلقات کا جڑا ہونا ہے تو دوستوں امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور آپ سے ضرور لائک کریں گے اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی رائے ہو تو کمن باکس میں کمن کر کے ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے تو اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ